مکے تھے مدینے دین کے آباد نرالیے اور جی تھے تردارے آلو گوں کونے نہ دعوالیے ہر میں نہ چلے جاؤں اے کنی سنو اکھی وے خاؤ کی میں ناراں بھی چونگوں جدیے جو آزان بیلالیے مکے تھے مدینے دین کے آباد نرالیے اوہ کڑا مکہ اوہ چونککھا میرے والے اے جی تھے قرآن آیا ہے اوہے قرآن پاگ دی پہلی وہی پہلی آلتاں گارِ حراجی آئیاں اے قرآن بسمی ربی کا اللہ زی خلق اوہ میں گارو ریکھے آیاں اللہ تو انویوں گارو خواہ دے ساڑھے شاعر اس گاروالے کیمرہ گیتا دے موتی پر ہو دیتے بابا جی آن دینے اے گارِ حراجی آنیم اوہے مکے دی وزازونیم اے گارِ حراجی آنیم اوہے مکے دی وزازونیم بارِ سوردے کیا کہنےم اوہ تے شانہ والیم اے سارے کہو اللہ تعالیم مکہ مدینہ اوہے اچھی کہو سبحان اللہ اوہ کرا مدینہ بابا جی آن دینے کیا بات مدینے دیم اگو جدی اسی نے دیم اے دل حسد بغز قولم اوہ جان دائے فان لیے مکے دی مدینے دین کیا بات نرال لیے اللہ اے جنہ آنے مدینہ آوہ کھاؤچی آمین کہہ دیوں میرے پاک محمد سل اللہ لے سلنگ علماء تشریف ورمالنگ آوہ ورمان لگئوں میرا پیارا مواز یمن جائن دین دادائی باننگ اے میں سمجھو کہ مولوی باننگ خطیب باننگ یمن چلا جا حضرت موازنگ رضی اللہ تعالیٰ نوم انکار کے سواری اوہ چودریوں اوہ دیرے داروں سرداروں اکھاں میرے والے چوکوں اینا درویشہ اسطالب علمانوں حکیر جنرل والیوں اللہ دی قسمیں میرے والے ویخ میں کڈی وڈی گھل سنان لگا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکر کے حضرت محاضم سواری تے بٹھا کے اگو محارم خڑ لیاں حضرت محاض بن جبل دیاں اکھاں جے پانی آگئے آن دنے سونے آن اے محارم تسیل فڑونا تے گل فابدی نہیں اے تسیل محارم فڑیاں نہیں اے گلان چنگیاں نہیں اوہ سنو میرے پاک محمد الفاظ آن فرمان لگیو میرا پیارا مواز میں قیامتہ کانوالے چودری قیامتہ کانوالے سردار انہوں دسن لگاں کے نام مولویاں دی قدر فاک محمد کی میں کر کے بخار نہیں محمد اللہ کسے پٹھے وڈن والے انہوں کی پتا ہے انہوں لما دی قدر کیے سن لو نہیں میں انہوں پتا اللہ دی قسمیں میرے سامنے اے بخاری شریف دی کتاب بھئی اور قرآن باغ پیئن اس سے بخاری چلی گئی ہے اوہ کون امام بخاری کتھے یاد آئے اور جنہ دے فوتوں انتو بات تین دن تک امام صاحب دی کمر چھو کستوری دی خوشبو آن دی رہی ہے نہیں میں نو پتا ہے درویشہ نو روٹی کھوانا کنہ سوابی یہ تھے مانا اٹھا دے کے تو تانے مانا موزنو کھال دے کے سن لو کن کھول کے کنہ دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لو اوہ کنہ دیاں نہیں بھی دل کردہ تے سن لو ایک چلیا تالہ برنگ اینا درویشہ نو کھانا کھلانا کنہ سوابی میں نہیں جاندہ اینا مولویاں تے کاریاں نو اینا مسید خادمانو اوہ کپڑے لے آکے دینا اٹھا من دینا سبزی لے آکے دینا ایک انہ سوابی میں نہیں ہوں جاندہ اے بخاری چلی کی ہے پوچھو لا مات کرو سرکار آکھا میں جنت چے ویک گیا ایک کنجری پھر رہی آکیاں سونے نبی جی اور نہ لے جنت نہ لے کنجری آکھا انہیں کتے دے بچے لو پانی پلا دیتے انہیں کتے دے بچے لو پانی پلا دیتے اللہ جنت دے دیتی اے دیرا غازی خان دیرینو بھالیوں اے مرکزہ تحیدیں طالب علم نو کھانا کھلایاں اللہ کی دے گا اے نہیں پتہ میں نو تے اے پتہ اے کتے نو پانی پلایاں جنت مل دی پہی انہیں کھانا کھوا پتہ نہیں کی کی ملے گا اے تھے مان آٹا دیکھیں نا سارا سال مولوی اچھارا اندھا کانا رہے اندھابی نے مندانے کلے سے چھین چکر لوانا ہے مولوی صاحب کاللہ جی پرسو آجی تے نو شرم لی آن دی اور سالا دی قسمیں اے جنے درویش تالا بیلم اے مسیتان دے مولوی اے وقت دے سردار بھی اے نے اور وقت دے جاجت قاضی بھی اے نے ایک چلیا بچہ دلی شہر اندر قرآن پڑھن لی حدیث پڑھن لی استاد جی نے آنکھا پتر پڑھا دی آنکھے پر اٹی نہیں پڑھ لے پر اٹی نہیں رینڈی کوٹھا بھی نہیں حضرت صاحب اے تھے کسے بچے کو لوگ غلطی ہو جائے تی تماشا بنانا ہے کدی آنکھے پتر دی کرتو تو تبھی چاڑھاں فیس بک تے تیلوں صاحب تو حقیر درویش لغب ہے اے نا دی قدر پوچھ نہیں ہو پوچھ میرے علامات کرو غزیر حسین محبت اس کو لوگ پوچھ جائے نہ بچیاں دے سمان چکدہ سے استاد نے آنکھیں پتر پڑھ لے پرحیش بھی نہیں ہو تیروٹی بھی نہیں ہو نکلیا درویش بار ایک مسیح تے بندہ چاڑو پیاں مار دا چاچا اور سوچ اے گل سون کے کسے نو میری گل سمجھ آئے یا نہ آئے میں کسے دی خاطر ہی بولنڈیا میں ستمیا سمان والے دی خاطر بول رہیاں اگر میرا جمعہ قبول فرمال ہے ہو سکتے میرے جاتواتیں کافی ہو جائے سن لو تی آنگ دے نال ہونے یا کیا پترن روٹی بھی نہیں کوٹھا ریش بھی نہیں نکلیا بار بچارہ ایک بندہ چاڑو مسیح تے کسے مار چاچا ماما حدیث پڑھنی چاہنا قرآن پڑھنا چاہنا روٹی نہیں ریش بھی نہیں تھے تو چاڑو تو نہ ماری میں مارا گا میں نے راست سومن دیمی ہونے گا پتر ٹھیک نکلیا بار رو پہ آؤ ایک اللہ والی عورت آر پتر کی گالے خالان جی تسی جاؤ پتر دس گل کی اور بچہ رو پہ اے طالب علمانا چڑکان دینو والی اے نا درویشانو گالا دینو والی مڑی مڑی گل تو چاڑ مار دینے تنو پتہ نہیں ہے مہمان کن دے دیں ہو سکتا ہے کسے درویشانو تو تکہ مار دیں اندے ٹھنڈا سا نکلیا شیف باقری ہی لجائے بچہ کہنے لگا خالان تو جدر چلیے جا وہاں دی بیٹا کوئی اوپرا لگنا ہے بول کہنے لگا اللہ والی یہ حدیث پڑھنی جانا حدیث پڑھنی جانا کوٹھا بھی لاب گیا سونڈی چھات بھی لیکن میں نے روٹی لب دینی پہ انتظام نہیں مسافرام علماء دی جماعت اللہ والی آن دی بیٹا میں ہمیں بے واختوں نہ میں کسے دے کر چاڑوں مارنیا برتن ساب کرنیا دو روٹیاں صورے مل دیا نے دو شام مل دیا نے پترہ تم پڑھی جا ایک میں کھا دی جا ایک تونکھا کے حدیث پڑھ لے کسے نو ماناٹہ دے لگیاں درستے اندر ماندانے دے لگیاں ساتھ چکر لوانے کالا جی پرسوں آجیں اور چودری صاحب مزا تیتاں آکے کاری صاحب نو آکھیں جڑا تو انو میں گل سنا رہے ہیں اے سنن تو بعد انشاءاللہ تو انو جذبہ پیدا ہو جائے گا آکے آکھیں کاری صاحب ایک بچے دا ساو دا اٹھا کی نہ لگ دے میں لے کے آمانگا میرے بووے تے چل کے قرآن پڑھ والا نہ آئے میرے بووے تے چل کے قرآن دا کاری آکے بووہ نہ کھڑکائے میں آپ لے کے آمانگا اللہ والی کہن لگی بیٹا تو پڑھی جا میں دھی آڑیاں کر کر کتنوں کھو آئی جا آنگیں اگلی گل سنگیں جی تو آڑے دل نہ ہیل ننں قسمیں بھو دادی مزم کی آئی گا چوت کا کھا میرے والے شیخ سا میرے والے مگو جل سے تا ہونڈی رین گن پر سون لو درویش دی گالن اللہ بالا اے طالب علم آندے آٹھ سال پڑھے آ آٹھ سال میں اللہ دے کارچے میں دین پڑھے آ قرآن پڑھے آ نبی پادی حدیث پڑھے آ ایک دن میں چاہتی مار کے وحکانی اممہ کی دروان دیں ایک دن بھی میں اممہ دا انتدار نہیں کیتا جے سٹیں میں پڑھ کے اٹھ دانسا اممہ روٹی بان کے پہلوی بووے چے گھڑی ہوں دی سی ایک دن بھی میں چاہتی مار کے ویکھیا نہیں اممہ روٹی لے کے کھڑ روان دیں جے میں اٹھ دانسا نہیں اممہ انتدار کر دیتی ہوں دی سی آن دے میں پڑھ گیا آتے مکے چلا گیا فاجتے چلا گیا میں عمرہ کر کے ویت اللہ اندر حرم چھے سو گیا جے میں سو گیا تے خواب اندر شیق علیم صاحب درہ میرے والے میں کھنا کہنے لگے میں جنت ایک محلوے خیام اے محل چی اممہ بیٹھی موجہ پہ مار دیں میں آنکھیں آنیں اممہ میں تنوں سے آن لیا ہے توں کونے اممہ بول کیاں دیو پترہ چوب کر میں میسے آن لیا ہے توں کونے میں پوچھے آنیں اممہ اے محل کی میں لبے ہیں اے کوٹھی جنہ جے کی میں ملی اممہ کہنے لگی پتر میں روٹیاں تنوں کھوان دی رہیاں دی آڑیاں کر کر کے روٹی کھوان دی پاروں میں نوں جنتاں مل گئیاں اے نا طالب علمان دے نال پیار کریا کر یہ نا دی شان پچھنی ہوتے ہیں میرے پاک محمد گولوں پوچھے سرکار نیا کھیام اوئے میرا پیارا مواز اوئے میرے لڑلے مواز بین جبل میں دنیا دے جنہ میں سردار اے جنہ میں ڈیرے دار اے جنہ میں چودری دستن لگان کے نہ مولویاں دی قدر پاک محمد کی میں کر کے وہ غار ساڑھا جنہ اختلاف ہے سارا مولوی صاحب دے نال سون کرنا دیاں کھڑکیاں کھول کے شیخ راصف صاحب نے میں نے گل سنائی قیامت آلے دن سب کو نبی پاگلوں پیڑے لو حضرت صاحب اکھا چکو اوئے چودریوں سرداروں اکھا چک میرے والے اوئے نمازیوں پہلی صاحب چاہے تجدام پڑھنے والے نالے تحجدی نماز پڑھنے وسیطی آکے ہی ہیتے ہو کرنے نالے طلبان اینا علامان الویر کمان ہے سن لو اینا دے گلے کرنے سونے پیغمبر آنکھی ہے قیامت آلے دن دنے میں انہوں سب تو گندے لگنگے لوگ علامان دے گلے کرنے والے ہونگے اللہ علامہ ابن قیم لیک ہے سنو سنو تیانل جس بندے انہوں تالہ بیلم قرآن پڑھنے والے پیڑے لگ دینے مسیح داندے مولوی انہوں پیڑے لگ دینے اللہ انہوں دے جہاں ساتھ نسلان چی اللہ حافظ قرآن نہیں پیدا ہون دینگے حضرت صاحب قرآن پڑھنے والے پیار کر ایک قرآن جی تھے پڑھے آ جائے ہو تھے اللہ دی رحمت نازل ہن دی مرکزت تو ہید اندر ایس ٹینگ اللہ دی رحمت اتر دی پھئی ایک کماری کمو سبحان اللہ سارے کاری تلابہ بیٹھے نے کاری جتے قرآن دے کاری ہون میں صدق کے قرآن دے کاری تو قرآن دی میں فلپ پیاری تو تو سی یار بول دے کونی مدہ نہیں آرے اوچھی کہو سبحان اللہ ساڑھے پنجاب چے کو سوچ دا ماشاء اللہ لوکی تڑپ دے کلپ دے تھے روا جی کونی اوچھی کہو سبحان اللہ میں نو لئی نام تیرو ایک قسمیں میں نو پھر گل مکے دی یاد آگی پڑھنا کی سی گل مکے دی پڑھ گی مدینہ تے سنا دیا یہ سنا دیا سا جی شیر مدینہ پاک دے بھی کھر چکے سنا دیا اللہ تعالو قرآن وہ تھیل جا کے پڑھائے مکے مدینہ میں صدقِ قرآن دی کاری تو قرآن دی میں فلپ پیاری تو اور کہا دیو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ میں صدقِ قرآن دی کاری تو قرآن دی میں فلپ پیاری تو یہ تھی رحمت ایس مرکد اندر یہ تھی رحمت یہ تھی رحمت رب دی وز دی یہ تھی عالی دنیا ساری تو جیسا قرآن سینے لائے آئے انو اللہ نے چمکایا ہے جیسا قرآن سینے لائے آئے انو اللہ نے چمکایا ہے نالے پڑھتا جاں نالے چڑھتا جاں نالے پڑھتا جاں نالے پڑھتا پڑھتا جاں نالے چڑھتا جاں تیرا اچھا مقام بنایا ہے ماں باپنوں ماں باپنوں نوری تا جمیلن صدق تیری سرداری تو اللہ سب دے بچے قرآن دے کاری بنا دے آمین اچیاکو آمین اللہ اپنے بچے کلو مرکد تو ہی دے اندر یہ بھی شیخ ترانکار یہ بھی قرآن پا پڑھنگے نشاء اللہ قرآن دے برکتنا اللہ توڑے کاران چے برکتا پا دے انگے اوئے عزتان والے نے قرآن پڑھن والے یہ نشانہ والے نے قرآن پڑھن والے آدھا سام دینہ شہرے اللہ اے جنے آئین اللہ اے سرمزان چے مقام دینہ خادن جنے چھتی جانا ہوں چی آمین آکھو تے ساڑے بابا جی سم سامنے کیمرہ ماریا تے موتی پرو دیتے بابا جی نے اللہ دی قسمِ حلا دیتا نا ان کر کے اپنا دکھی بول سنا کے بابا جی آن دینے اللہ مدد تو ہو گئی سکھ دے آنوں ہون جو کیسان گونا ننو جی کردا اللہ تیرے کردے دوالے نس نس کے اللہ تیرے یقان ننو جی کردا اللہ تیرا کروے کھاں تیرا دروے کھاں تیرے دروے چرک رکھ ساروے کھاں جی تھے ایک سارے آبین آکھنے جی تھے ایک اللہ جی تھے ایک نماز دی لکھ بان دی ہوتے عمران لگان نو جی کردا لکھاں پاپ کما بیٹھاں میں حاج کرکے ان شرمین دا ہم مندڑے چج کرکے علماء دی جماعت دے اتھے ایک سوال اٹھ دے بھی بابا جی آن دے گی میں لکھاں پاپ کما بیٹھاں میں حاج کرکے ہون درہ میرے والے گوھر کرنا کی بندے پانچے نمازوں پڑھ لین تی اونا دی ترتی دیرا غازی خان دی پارنی چکتی انہوں فخر کرنگے تکبر کرنگے میں تا نمازی ہیں انہوں سارا جہان سارے بندے نا ایڈے پیڑے لگنگے تا جنمینے ابو جال نے فرانے فران حضر صاحب سوڑ لوگ تیانل پانچے نمازوں پڑھ روزے بھی رکھ زکاة دے حجان کر سوڑ لوگ کن کھول کے میں سارے جہان دے ایس وقت دے ولی کٹھے کرنا اوے بلالتے بلالیں اوہ میرے پاک محمدہ صحابی جنہیں کلمہ پڑے ہیں اور حال نماز بھی نہیں پڑی انہوں دی جان کل گی میں سارے اوندی جتیتوں بار چھڑا کیوں اوہ میرے پاک محمدہ نے چہرہ بھیگ لیا ہے اوہ صحابی بن گیا ہے اور قرآن نے اندھے بارے کیا دیتا ہے رضی اللہ رضی اللہ میں راضی ہیں ایک بہت عظیم ہستی عبدی رابدہ ٹیمنگ مدینہ شہر اندر مسیح تے کھو کے اللہ دے سامنے رون دے پہلے امدہ نا کی اکھا میرے والے جھک اے رون والی ہستی کونیں شاہ ولی اللہ محدد علی کی ہے انہیں زمین تے بائی گلہ کی دیا اللہ نے آسمان تے قرآن دیا بائی ایتاں بنا چھڑیا ایک کونیں ایک بندہ آگی آندہ ہے آندہ ہے حضرت اوہ مدینہ پاک دے بلا مقام تے اگ لگ گئے آگدیاں لیٹاں کڑھ راؤ تو بارننگ آکھیا جلدینہ آلی کاغذ لیا انہیں کاغذ لیا اندہ خات لکھیا آکھیا میرا خات لیا جا جیتے آگ والدی ہوئے میرا خات سوٹ کے فرے ہو جا اوہ بندہ کہن لگا میں جا کے خات سوٹیا آگدیاں لیٹاں پہنچ گئیاں اوہ کون ہستی مدینہ پاک اندر زلزلہ آگیاں چھے سین آل آبدے سجے پیردی اڈی مار کے کین لگے زمین نے رکجا رکجا اوہ ایسی اڈی ماری آکھیا رکجا زلزلیان رکجا میں عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں اللہ دے حکم نال زلزلہ رکجا دیں اوہ تیرا غازی خان دے رہنوالے ایسی ہستی اڈی ماری زلزلہ رکجا اللہ دے حکم نال اوہ رکیائی نہیں بلکہ ایسا رکی ہے قیامت آسک دیئے دوبارہ مدینہ پاک جے زلزلہ نہیں آسکتا مارے تکبیر اللہ مسلح کے علی عدیس اللہ شان صحابہ اللہ شان سیدنا ابو بکر زدی اللہ آندے کی پہنے شان سیدنا عمر فاروق شیخ صاحب آندے کی پہنے تجد ٹیمی یا اللہ اعلان کر کے میں ساری دنیا نو معاف کر دیتے ہیں ایک بندے نو معاف نہیں کیتا ہے ایک نو تے باقی سارے نو معاف کیتا میں سمجھنا ہے جنو تسا معاف نہیں کیتا خطاب دا پتر عمر یہ حضر صاحب تو فتوے لانے سون اور نمازہ پڑ کے بھی در حج جنگ کر کے بھی در روزے رکھ کے بھی در کہ پتہ نہیں کی بڑھنا ہے بابے سمسام نے ادھر کیمرہ ماریا بابا جی سمسام اپنے آپ نو کنے گار کہندے پہنے آندھنے لکھا پاپا کما بیٹھا میں حج کر کے ہون شرمی دا مندڑے چج کر کے اللہ ہون فلا چوک کے کعبہ دے سینے تم سینہ نال لگانا نو جی کر دن اور کہہ دے سبان اللہ جہ ساڑے کیمرہ اوہ ساڑے بابا جی صفحہ مروہ دے نا احرام پاگے استاد جی جہ سفحہ تو مروہ دے گئے ویکھے یا آجی پجدے پہنے بابا جی سمسام نے اٹھے جل کیمرہ لائے بابا جی آندھنے اللہ صفحہ مروہ تیرے شائر نے انا دھامت منگیا شائر نے اللہ آج مہا جراوانگون بے سبر دیا آج پھرییاں پانا نو جی کردان میرا جی کردان میرا دل کردان اوہ ساوہ گمبت اکھیاں کردان اوہ جی ساری دنیا ٹھار دی میرا می ٹھانڈ پانا نو جی کردان اوہ جی تھے سلطہ احمد اوہ جی تھے سلطہ اے اللہ جی تیرا نبیم ابو بکر عمر او زمان زبین اوہ ساب مایاں تے اصحاب سبیم میرا میاں تھے مار جان نو جی کردان اللہ سونے اے جن نے آئین مکہ مدینہ خادن ایک اور ہی سارے پوے ہولی جی آمین کہے چھڑوں اور خاص کر کے اے سمجھ میں دے اندر جے کوئی ماندہ فرما بردار بیٹھے تے ضرور آمین آکھیں جے کوئی باپ دے پیرات نو دبا کے سوند آئین آکھیں اللہ پاک علماء تشریف فرمان اللہ پاک ماندہ فرما بردار دیا دعا نہیں مڑ دا جے کوئی ماندہ فرما بردار بیٹھائیں جے کوئی باپ دا فرما بردار بیٹھیں اچھی آمین کہہ دی اللہ سونے اے جن نے آئین مکہ مدینہ وقہ دیں میرے پاک محمد سل اللہ سل آب سرکار اپنے سحافہ دی اندر تشریف فرما سن آو فرما لگ اوئے میرے سحافہ دی جماعت سوڑ لوں اے تو اڈے وی چون سرکار نا انگر کے ہتھ کیتا نا نا لیا سرکار فرما لگ اے تو اڈے آگات ہو جائے نا ایک آویس کرنی نادا بندہ ہوئے گا جتھیں مل جائے نا جن مل جائے نا جتھیں مل جائے ہوتی دعا کرانا سبحان اللہ جتھیں مل جائے جن مل جائے دعا کرانا سحافہ برکین لگے سون آویس نہ دیتا بڑے بندے ہوں گے سون سل آو فرمان لگے میرے سحافیوں سون لو جن نو مل نا اے دو مل دن دن کند در میان ویت ایک نشان لگا ہوئے گا جن پھول بیری ہون دن اے جدہ کو دینا رون دائن اے نشان لگا ہوئے گا جن نو مل جائے اند دو آکرا لے نا اے میں در در دی تک نام کھایا کر اے سن لو کن کھول کھول اے کئی بند اللہ دی قسم افسر بن جان تی پیون تک مار دن افسر بن جان تی مان تک مار دن اے قرآن دے کاری بن جان اپنے ماں باب نو حقیر جان دن او خطیب پاکستان بن جان آف دے باب نو برا سمجھ دے سن لو تی ان لال میرے سون پیغمبر دا یار حضرت فاروق آزم کہو رضی اللہ تعالی ان کر کے مگ آئے نا عمرہ کر کے فارغ ہوئے نا اے پندرہ وی بند کٹھے ہو کے آگ ایک بند نو کین لگے یار آسان سونے کہ جناب فاروق آزم ایس ٹیم ای تھی ان کیا ہاں آکھ ملنا چان ان ان آکھ او ٹیک لگا گے بیٹھیں او مقام ابراہیم تے بیٹھائیں اے فاروق آدھ اے پندرہ وی بند کول چلے گے جا کے سلام مرد کی تن کہن لگے حضرت آسین تو آڈیاں زیار دالیاں آکھ آکھ تھوائیں حضرت یمن جوائیں جناب فاروق آزم کہن لگے او یمن تو آڈیاں لاکے اندر کوئی امیز کرنی نا دا بندہ رہن او بڑے حران اے نو کنے دا زیاء ویس دا نا او تے ساڑھا کمی مڑا جا بندہ غریب جا بندہ ایک اونو ویکھے دو جا اونو ویکھے اے حکمران اے تے نا کندہ لیندہ پہ جن اللہ ازدان دے وے او جن اللہ شان دے وے اے کسے دی عزت شان وے سڑھا نہ کر بلیا نہ کر بابا دیاں دنے عزت کی زیو دیوے خن سڑے آ کر اوے مکان کی زیو داوے خن سڑے آ کر گھٹی کی زیو دیوے خن سڑے آ کر نہ تھنڈے ہو کے پر آ کر نہ وے کھ کم شریک آ دے سوک مل دے جن آ لے اوے بولو سوک مل دے جن آ لے نصیب آ دے جناب فرو کے آ زم بابا کر آ 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 تو سی لے کے نہیں آنا بلکہ میں آپ چل کے اندھے گول جانے نال ٹور پہ فاروق اعظم جا کے ویکیاں نمکے تو بار عویس کرنی اونٹ پہ آچران دے انہا سردار آن دے اونٹ پہ آچران دے جناب فاروق اعظم نے جا کے سلام بلائے السلام مسمو کا نا کیوں انہیں کہا میرا نا عویس کرنی فاروق اعظم کہن لگیاں ویسے موڑے تے ننگے کر انہیں ویکیاں بڑے گھوسے نال اے کون ہے میرے بڑے ویکھن والا ترا نا کی ترا نا کی کون ہو فاروق اعظم کہن لگیا ویسے کرنی میرا نا میری ماں نے عمر رکھی خطاب دا پتران خطاب دا پتران میرا نا میری ماں نے عمر رکھی اللہ شان دے ویتیاں کڑی نا دیکھ لو خطیب پاکستان اے میرے شیخ دے کپڑے ویکو درویشان والے ویکو حالت درویشان والے اے مولوی صاحب اے چند دن دا روجان دے اے میں تکبر نہ کریا کڑی نا اللہ اللہ دی کر سمیں اے تکبر پسند نیم آکھیاں ہویا ویسے کرنی میں خطاب دا پتران میرا نا میری ماں نے عمر رکھی نال دے ساتھی گھن لگے عویسے کرنی یار ایسا ویسا سوال نہ کرو عویسے کرنی تے روب تاری ہو گیا جلدی نالی کندے ننگے کی تے نا فاروق آزم نے ویکھیا تے نشان لگائے نا کیوں کہ میرے پاک محمدی زبان جلدی نکلی ہے کیوں وامار یان تکوانیل حوار ان ہو آئی لاغ واہ یوں یوں حوار وان دے لابا او تے رب بول دا سیم وان دے لابا او تے رب بول دا سیم او تے رب بول دا سیم سونا بول دا سیم او تے رحمتا موتیم رول دا سیم او دا بولنا رب دا قرآن آیا آلاللہ عویس کرنی نے موڈے ننگے کی تے نشان لگائے تے روب ہے فاروق آزم یا اللہ تیرا شکر ہے او لب گئے او لب گئے کہنے لگے عویس کرنی ان دیر نہ کر ہاتھ چوک کب ہو سبان اللہ آلاللہ ہاتھ چوکو دعا مانگو عویس کرنی کہیں لگے جی تو آڈی شان زیاد ہے تُسی دعا مانگو تُسا نبی پاغ دے پچھے نمازہ پڑھی یعنی میں نہیں پڑھ سکیا تُسی نبی پاغ دے پچھے جمعہ پڑھے میں نہیں پڑھ سکیا تُسی نبی پاغ دےنا الحج کیتا ہے میں نہیں کر سکیا تُسی منگو فاروق عظم روپے کہیں لگے آویس کرنی بھلا میں تنوں کمیں جاننا میں نوں کی پتہ ہے تُو کون ہے تے کون نہیں تیرا نا آسا مدینے بیہ کے نبی پاغ دی زبان چا سنیا تنسی اگلی گل میں دس دینا سرکارا کیسی ماندہ فرما بردار جے ماندہ پیرا جے بیٹھا جے تانی آسکے یا ماندہ فرما بردار جنہوں ملے اندھے کونوں دعا کرایا جا اللہ اندھی دعا مولنی کوئی نہیں ان کئی بندے ماندہ بڑے فرما بردار نے پر پیونوں تک کہیں آتے سن لو تیانا سن لو نیم دل کا عبدہ تے سن لو تین دعا ماں اللہ نے اڈوانا سی قبول فرما لیانے انہوں نے چو ایک باب دی دعا اللہ نے پہلویں باب اکوری ہاتھ چک دے وے پتر دے بارے اللہ نے پیون دی دعا اڈوانا سی قبول فرما لی اللہ نے مصافر دی دعا اڈوانا سی قبول فرما لی اللہ نے مظلوم دی باد دعا اوے مظلوم دے موچ و بس ٹھنڈا ہوکا نکلتا جائے عرش اس وقت تک اللہ فونگ دیا نے اس وقت تے اللہ سنو ماں باب دا فرما بردار بنائے اللہ سنو قرآن پڑھ والا بنائے آپ دے بچیاں نو قرآن دا حافظ بناو ایتھے پے جو بچے قرآن پڑھن گئی قرآن دے کاری بن گئی انشاءاللہ اس بچے دے قرآن پڑھن دی برکتنال اللہ سارے کردے اللہ رحمت برکتن زور فرما دیں گے آئیت و بعد وعدہ کرو انشاءاللہ اسی اینا طالب علماء واجتے دانے چک چک کے انشاءاللہ آپ لیں آنگے اچھی کوئے انشاءاللہ وعدہ کردے ہو انشاءاللہ تو اسی دانے آپ چک چک کے لئے آو تاکہ بچے درویش پڑھن ایک کالا کالا رسول پڑھ قرآن پاک پڑھن گے انشاءاللہ تو اسی مار بھی جاؤگے ایک بچے قرآن پاک اگے پڑھان دے رہنگے پڑھ دے رہنگے جمعہ پڑھان گے انشاءاللہ تو ہموں کبراتے پہنو سواب انشاءاللہ پہنچے گا وآخر دعوانا علی الحمدللہ